آخون مہدی نراقی علم اخلاق اور عرفان کے اندر ایک ضرب المسل شخصیت ہے اور یہ والد ہیں مولا احمد نراقی مہدی نراقی مولا احمد نراقی کے والد ہیں مولا احمد نراقی وہی ہیں جن کی اس وقت سب سے مشہور کتاب ہے علم اخلاقیات کی اروج السعادہ اردو درجمہ ہے میراج السعادات جو اصل کتاب کا نام ہے اس کو لوگ میراج السعادہ پڑھتے نہیں وہ میراج السعادات ہے اور اردو درجمہ البتہ اروج السعادہ کے نام سے ہوا ان کی قبر بھی نجخ میں سہن امام سے جو متصل ہے جگہ وہاں بر مولا مہدی نراقی دفن ہے فرماتے ہیں کہ رمضان نجخ میں تھا میں رمضان کے دن تھے گھر میں بالکل بھی کھانا نہیں تھا اور شدید دھوک کا علم تھا نہ ہمارے پاس پیسے تھے میں ایسی حالت میں زیارت قبور کے لئے نکل گیا زیارت قبور کے لئے نکل گیا قبرستان میں آکے بیٹھا افطار کا وقت تھا لوگ ایک جنازے کو لے کر آئے اچھا لوگ ذرا جلدی میں تھے شاید کسی لاواریس وغیرہ کا جنازہ ہوگا لوگوں ان کے پاس آئے کہ آپ علم ہیں باقی تجہیز و تکفین کے عمور آپ کو انجام دیں کہہ رہے ہیں میں نے ٹھیک ہے حامی بھر لی بولو افراد سب چلے گئے میں نے مردے کو قبر کے اندر اتارا اور ابھی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کہ اس کے چہرے کو زمین پر رکھا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک دریشہ نمودار ہو گیا ملہ مہدی نراقی جو اقلاق و عرفان کے بڑے استاذ ہیں ملہ احمد نراقی کے والد ہیں وہ یہ واقعہ بیان فرمانے گا ایک دم سے میں نے دیکھا کہ قبر میں ایک دریشہ نمودار ہوا اور میں نے اپنے آپ کو ایک باغ میں پایا ایک بہترین جوارات سے مرسہ ایک محل تھا ایک شخص میں اندر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص ایک مسند لگا کے بیٹھا ہوا اس کے اطراف کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہیں میں بھی سلام کر کے وہاں پر بیٹھ گئے وہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتا جا رہا تھا اور بہت خوش خوش تھا اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک ساپ چلتا ہوا آیا اس شخص کو پیچھے سے آگے ڈنک مارا ایک دم سے اس آدمی کا چہرہ متغیر ہو گیا شدید تکلیف میں دورہ ہو گیا بہت دیر اس کو آہستہ آہستہ اپنے ہواس کو قابو کرتے ہوئے لگی اور اس کے بعد پھر اس نے لوگوں سے پھر سوال جواب دوبارہ شروع ہو گئے پھر وہ خوشی خوشی بیان کرنے لگا تھوڑی دیر میں پھر دوبارہ وہ ساپ آیا اس کو پھر ڈسا اور پھر چلا گیا اس کی حالت پھر خراب ہو اور اس طرح سے بار بار ہو مجھ سے بالاخر برداشت نہیں ہو سکا میں اٹھ کے فوراً اس شخص کے پاس گیا کہا کہ حضور یہ بتائیے کون سی جگہ ہے آپ کون ہیں یہ محل کون ہیں یہ ساپ کون ہیں یہ سب لوگ کون ہیں جو آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوں یہ کیا ماجر ہے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ آدمی کہنے لگا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا میں وہی مردہ ہوں اس کو تم ابھی دفن کر کے آئے اور یہ برزخی جنت ہے اور یہ میرا محل ہے اور یہ سارے افراد جو اس وقت یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں یہ میرے مرہوم رشتہ دار ہیں جو مجھ سے پہلے انتقال کر چکے ہیں میں نماز روزہ حج زکاة خمس اس کا بہت پابند تھا پروردگار عالم نے میرا انجام بخیر ہوا ہے اور یہ برزخ میں جنتی ٹکڑا مجھ کو دیا گیا ہے لیکن یہ جو ساپ آپ دیکھ رہے ہیں جو مجھے بار بار دس رہا کر میں نے اپنی زندگی میں کیسا غلط فیصلہ کیا تھا جو احکامت شریعت کے مطابق نہیں تھا ایک دکاندار کا معاملہ تھا دکاندار گاہک کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا گاہک دکاندار کہتا تھا کہ اس کے تین سو روپے مجھ پر بپایا ہیں تین سو درہم اور دکاندار کہتا تھا کہ اٹھائی سو درہم باقی ہیں تو میں نے اپنے الفاظ میں سوکھوں کہ سمارٹ بننے کی چکر میں کہ لوگ بہت سارے معاملات کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں اور فیصلہ کرانے کوشش کرتے ہیں میں نے کہا ایسا کرو کہ جھگڑا چکانے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ پچیس پچیس روپے تم دونوں چھوڑ دو یعنی دو سو پچھتر روپے لے لو اب میں نے وہ فیصلہ کر دیا دکاندار بہرحال خاموش ہوگی اب عالم میں برزخن ہو جا کر پتا چلا کہ دکاندار حق پہ تھا اور گہک جھوڑ بول رہا تھا لیکن میرے اس غلص فیصلے کے نتیجے میں اس ساپ کو مجھ پر مسلط کیا گیا اب یہ سور ٹھونکے جانے تک اس ساپ مجھے مسلسل آ کر دستہ رہے گا یہاں تک کہ میں میدان حشر میں مجھے شفاق معصومن ملے گی اور پھر کہیں جا کر میں اس عذاب سے نجات پاؤں گا پھر وہ شخص اٹھا اس نے مجھے خداحافظ کہا اور ایک خاص جگہ تک مجھے چھوڑنے کیلئے آیا اور مجھے چاولوں سے بھریوئی ایک تھیلی تھی مردہ احمد نراقی کہتے ہیں میں دریچے سے باہر آیا اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ میں قبر کے باہر کھڑا گا ہوں قبر میں جھانت کر دیکھا تو وہی مردہ اس کے اندر لیٹا ہوا تھا پہرحال میں نے اس کی قبر کو درست کیا اس کے بعد گھر واپس آیا گھر میں آ کر وہ چاول پکائے گئے تو چاول اتنے زیادہ خوشبو دار تھے اتنے خوشبو کے پورے محلے کے اندر اس کے اندر سے خوشبو پھیل گئے کہ لوگ گھر میں کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کے پوچھنے لگے کہ یہ چاول کس طرح کی اس کے بعد مہمان آئے مہمانوں نے بھی یہی بات آ کر پوچھی جب گھر میں وہ چاول پکائے گئے وہ کسی طور پر اس سے پہلے وہ چاول کم ہوئی نہیں ہونے آم میں نہیں آ رہے تھی نہ ختم ہو رہے یہاں تک کہ ان کی بی بی نے مہدین نراقی کی آخر اپنے مہمان کو بتا دیئے کہ یہ واقعہ کیا ہے اس واقعے کے بعد سے وہ چاول بھی ختم ہو گئے اور اس کے اندر سے وہ خوشبو بھی ختم ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر شریعت اسلامی کے اگر مطابق بہت ساری چیزیں نہ انجام دی جائیں اس کے اندر مالیات کی بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر بہت سے غلط مسئلہ بتانے والی چیزیں بھی آ جاتی ہیں بہت سے غلط فیصلے بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات آپ ایسے حکم بن جاتی ہیں بہت سارے معاملات میں کہ میں فیصلہ کرتی ہوں اس چیز کا تو آپ دیکھیں کہ شریعت کے برخلاف اگر کوئی زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش کرے گا تو بہرحال یہ قبر کے بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا دیکھیں اگر کوئی بھی شخص مقروض خاص طور پر گیا ہے تو اس کا کوشش کیجئے کہ اس کا قرضہ اتروانے کی پیغمبر اسلام جب ایک شخص کا جانازے کی نماز پڑھانے کیلئے آئے تھے تو پیغمبر اسلام نے جانازے کی نماز پڑھانے سے پہلے ایک سوال کیا لوگوں سے کہ کیا اس شخص پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ مقروض کہا کہ پھر میں کیسے اس کی نمازے جانازہ پڑھاؤں کیونکہ قرض کے بدلے اس کی روح کو رہن رکھ دیا گیا اس کی روح آسمانوں پر جاتی نہیں اگر تم میں سے کوئی اس کی قرض کو ادا کرنے کے لئے حامی بھر لے تو پھر میرا اس پر نماز پڑھانا مفید ہوگا ورنہ اس کے ذمہ جو کیونکہ قرض ہے تو میرا نماز پڑھانا بھی اس پر مفید نہیں ہوگا باقاعدہ ایک اور روایت کے اندر بھی چیز ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام میں ایک دفعہ نماز فجر پڑھا رہے تھے پڑھانے کے بعد حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے فلا ابن فلا کا کوئی رشتدار یہاں پر موجود ہے اس کے قبیلے کا لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ کہا کہ اگر کوئی یہاں پر اس کا رشتدار موجود ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے فلا رشتدار کو جنت کے دربازے پر روک لیا گیا ہے کیونکہ وہ مقروض ہے اس کے ذمہ کچھ قرض ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اس پر سے عذاب برطرف ہو جائیں تو فدیہ دے کے اس کو چھڑا لیں یعنی اس کے قرض کو ادا کر دیں اور اگر تم چاہتے ہو کہ وہ عذاب اس پر ہوتے رہیں تو اس کا قرض مت اتارو تو دیکھئے کہ اس حد تک یہ ساری چیزیں ہیں کہ مالیات کے عمور میں خاص طور پر آپ گھر جائیے اپنے پاس دیکھیں کس کسی کونسی چیزیں موجود ہیں کسی سے ہم نے کونسی چیز لی دی جو اس کو واپس نہیں کی ہے کیونکہ جب ہم میدان قیامت کے مطالعے گفتگو کریں گے وہ بڑی تفصیل سے گفتگو آئے گی تو میدان قیامت کے اندر بھی یہ چیز بیان ہوگی کہ کسی شخص کے ایک روپے کے بدلے ایک اونچی جگہ پہ اس شخص کو کھڑا کر دیا جائے گا اور کسی کا ایک روپے پہ اس کے ذمہ ہوگا تو اس کے نام عمال سے سات سو قبول شدہ نمازیں کٹ کے اس کے نام پہ کر دی جائیں گی جس کا اس نے ایک روپے مارا تھا حاجی نوری ذکر کرتے ہیں ایک عالم سید محمد کے حوالے سے کہہیں کہ ان عالم کے والے انتقال کر گئے انتقال کے ایک سال کے بعد انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہا اپنے والد اگرامی سے خواب میں پوچھنے کہ آپ اتنے عرصے ایک سال تک ہمارے خواب میں کیوں نہیں آئے اتنے عرصے بعد آئیں کہا میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھاسا ہوا تھا جس سے اب مجھ کو چھٹکارہ ملا کہا کہ وہ مسئبت کیا تھی کہا کہ ایک شخص تھا رضا مشہدی اس سے میں نے اٹھارہ قرآن قرضے کے طور پر لیے تھے کہا تھا کہ اس کے میں آہستہ آہستہ کر کے آپ کو پیسے اتار دوں گا لیکن میں ان کو وہ پیسے دینا بھول گیا اور میرا انتقال ہو گیا رضا مشہدی نے کل مجھے معاف کیا تو آج مجھ کو ان عذابوں سے چھٹکارہ ملا انہوں نے فوراں عالم سید محمد نے اپنے بھائیوں کو خط لکھا کیونکہ دوسری جگہ پہ رہتے تھے کہا کہ آپ جا کے رضا مشہدی سے معلوم کریں قرآن قرضے کے طور پر لے گئے تھے اور بابیوں نے ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے نہیں دیا مجھے میں نے بھی تقاضی نہیں کیا کیونکہ وہ میرے پاس کوئی تحریر سبوت موجود نہ تھا لیکن کل ہی میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اچھا نہیں ہے کہ ایک مرہوم میرا مقروض رہ جائے تو میں نے ان کو معاف کیا تو اس معاف کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ اس معافی ہونے کے بعد ایک سال تک وہ مستحق عذاب رہے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود کیونکہ اس معاملے کے اندر یعنی دوسروں کے اموال کے سلسلے میں کوئی بھی کوتاہی کرنا نظراندازی سے کام لینا اور سستی برتنا یہ آخرت کے اندر ایک بڑا عذاب والی بات ہوگی یوں جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ وہ جو بغداد کا ایک واقعہ تھا جو بازار میں باقاعدہ ایک کچھ کیلے لاکے بیچی گئی تھی لوہاروں نے ان کیلوں کو باقاعدہ بھٹی کے اندر ڈالا وہ گلے کا نام نہیں لے رہی تھی ملٹی نہیں ہو رہی تھی یہاں تک کہ وہ بہرحال اس آدمی کو ڈون ڈانٹ کے لوگ پکڑ کے لے کر آئے کہ بھئی یہ کیلے تم کہاں سے لے کر آئے سچ سچ بتاؤ پھر اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا اور میں نے دیکھا کہ کبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا تھا میں نے اس کا جب کفن اتارا تو اس کے پورے جسم کے اندر یہ کیلے گوسی ہوئی تھی پورا جسم کیلوں سے بھرا ہوا تھا یہاں تک کہ میں نے ان کیلوں کو پتھر سے توڑ توڑ کے اس کے ہڈیوں میں سے میں نے کیلے نکالی ابن قیم جوزی نے کتاب اور روح کے اندر اس پورے واقعے کو لکھا ہے جو بغداد کے اندر اس طرح سے پیش آیا تھا تو بحال کوئی بھی اس قسم کی کوئی بات ہو خاص طور پر حقوق والی جو بات ہے یہ مختلف عذاب بھگتنے کا سبب آخرت میں بنے گی تو ان سب کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی ضرورت